سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی سات بچ کے چھپن منٹ پی ایم رات کے اس کو میں آن کرنے جا رہا ہوں جی یہاں پہ آپ دوستو کو پلے کر کے بھی چیک کروا دیتا ہوں اور سات بچ کے چھپن منٹ سے لے کے کترے ٹائم تک یہ ڈیویڈی سیلائٹ فینڈر ہمارے پاس سے چلا ہے جی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی صبح کے نو بچ کے نو منٹ ہوئے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کو ریورس کرتا ہوں جی ٹھیک ہے آپ دوستو کو دکھاتا ہو کہ اس کا جو وولٹیج میٹر ہے ریسیور والی سیڈ پہ جو میں نے اٹیج کیا ہوا ہے ڈیویڈی سیلائٹ فینڈر کے ساتھ وہ کتنے منٹ پہ بند ہوئے آپ دوستو کو بھی یہاں پہ آئیڈیا ہو جائے گا تھوڑی سی ریکارڈنگ میں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے نو بچ کے نو منٹ اور اکیس بائیس سیکنڈ کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے وہ چل رہی ہے اور یہ والا سیلائٹ فینڈر آپ دیکھیں نو بچ کے نو منٹ پہ یہ بند ہوا ہے اور آپ خود ہی آئیڈیا لگا لیں چودہ گھنٹے تک کا جو ریسیور کا بیک اپ ہے وہ ہمیں ملائے جی آن کنڈیشن میں اسلام علیکم کیا حال جالے جی آپ تمام دوستو کے امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ایک اور نئی اور امیزنگ ویڈیو میں آپ تمام دوستو کو ویلکم کرتا ہوں جی اپنے یوٹیوب چینل ٹیگ غفار پہ آج کی ویڈیو میں ایک اور دس انچ کے ویز کمپنی کا ڈیویڈی سیلائٹ فینڈر میں نے تیار کیا ہے جی اس کا ریویو آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس سے ڈیویڈی سیلائٹ فینڈر کا آرڈر کیا ہوا تھا جی محمد عباس صاحب نے گجروں والا سے تو ان کے لیے ہم نے فرس کلاس اور بہترین سیلائٹ فینڈر تیار کیا ہے آج کی ویڈیو میں اس سے ڈیویڈی سیلائٹ فینڈر کا بیٹری پیک اپ کتنا گھنٹے اس سے ڈیویڈی سیلائٹ فینڈر نے بیٹری پیک اپ دیا ہے ساری چیزیں ویڈیو میں چل کے آپ دوستو کے ساتھ سٹیب بے سٹیب شیئر کی جائیں گی تو آگے پڑھنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک کا ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ جو دوست نہیں جی ہمارے یوٹیوب چینل ٹیگ فارکو ساتھ سبسائب کر دیں دوستو یہ ڈیویڈی سیلائٹ فینڈر میں نے تیار کیا جی محمد عباس صاحب کے لیے گجروں والا ہم نے بجوانا ہی آج اور آپ دوستو کو پتہ ہی ہے جی کہ ڈیویڈی سیلائٹ فینڈر میں بنا کے تیار کر کے ایک بار نہیں دو دو تین دن دفعہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی کسٹمر کو سینڈ کرتا ہوں اور یقین کریں کہ اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کوئی بھی کاریگر جب کسی کے لیے کام کرتا ہے اگر اچھا کام ہو جائے تو دل میں بہت سکون ہوتا ہے جتنے بھی کسٹمر ہیں یا جن دوستو نے سیلائٹ فینڈر بنوائے افتے کا ٹائم ہوتا ہے جی کبھی ایک دو دن اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے ایک دو دن لیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ میں سیلائٹ فینڈر ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی کسٹمر کو سینڈ کرتا ہوں جیسا کہ اس ڈیویڈ سیلائٹ فینڈر کا اگر آپ کو بتایا جائے تو آج یہ آٹھ سے دس دن ہو گئے بھائی نے آڈر کیا ہوا تھا اور بھائی نے ابھی تک کوئی کونٹیکٹ نہیں کیا جی کہ آپ نے سیلائٹ فینڈر تیار کیا ہے کہ نہیں کیا تو آپ دوستو سے ایک ہی ریفیسٹ رہتے ہیں جی کہ جو بھی ویڈیو ہم اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں جی وہ کمپلیٹ دیکھ لیا کریں تاکہ اگر آپ بھی ڈیویڈ سیلائٹ فینڈر بنوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ دوستو کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ آسکے ڈیویڈ سیلائٹ فینڈر میں کس طریقے سے تیار کرتا ہوں اور مجھے یقین کریں کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ دوستو کے لیے اچھا کام کر رہا ہوں اگر ایک سیلائٹ فینڈر بنا کے اس کا بیٹری بیک اپ ہمیں اچھا ملتا ہے جس کی سیٹنگ بھی آپ دوستو کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے تو آج کا جو یہ ڈیویڈ سیلائٹ فینڈر کا ریویو ہے وہ بیک کیمرے کی مدد سے میں آپ دوستو کو چیک کرواتا ہوں جی کہ اس کے اندر میں نے کتنی بیٹریز لگائی ہیں کتنا بیک اپ ہے اس کا اور ریسیور کون سا لگائے ہیں تو چلیے بیک کیمرے کی مدد سے آپ دوستو کو اس کا ریویو دکھاتا ہو تو دوستو بیک کیمرہ میں نے آن کر لیا جی سب سے پہلے آپ دوستو کو چارجنگ کا پروسس بتا دیتے جی اس سے سیلائٹ فینڈر کا چارجنگ کا پروسس کیا رہے گا ڈیویڈی پلیئر والی سائٹ سے یہاں پہ ہم باریک پن ساتھ دیتے ہیں جی کسٹور کو یہ پن آپ لگائیں گے تو ڈیویڈی پلیئر آن ہو جائے گی ریڈ لائٹ اور بیٹری فل ہونے کے بعد ییلو لائٹ اس کی آن ہو جائے گی اس کو یہاں سے نکال لیتے اور سیور والی سائٹ پہ یہاں پہ ہم نے چارجنگ جیک رکھا ہے یہاں پہ ہم اس کو لگائیں گے جب تو ہمارے پاس یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے ریڈ کلر کی اور ولٹیج میٹر میں نے یہاں پہ لگایا ہوئے جی بیٹری جہاں تک بھی جا گیا آپ کی روز ہے گیرہ شریعہ نو بارہ شریعہ ایک یا جہاں پہ بھی آپ کی بیٹری رکھتی ہے تو وہاں پہ آپ اس کو سمجھ لیں کے بیٹری آپ کی فل ہے اور باقی اس کے ساتھ کیا کی چیزیں میں نے اٹیج کی ہیں سب سے پہلے وہ آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں چارجنگ پین کے ساتھ اشارہ ریسیور کو آن کرنے کے لیے ایک بڈرہ ہم نے لگا دی ہے جی سیٹلائٹ فرنڈے کے ساتھ اے وی آؤٹ ایج جی می آؤٹ اور یہاں پہ ہم نے ایک کیبل کی پین رکھ دیا ہے اور بیک سائٹ بھی اگر آپ دوستوں کو یہاں پہ میں دکھاؤں تو یو ایس پی پین اور ساتھ چھوٹا بٹن بولٹیج میٹر کو آن کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے سب سے پہلے ہم ہم ڈی ویڈی پلیئر کو آن کر لیتے ہیں جی ویز کمپنی کی دس انچ کی یہ ڈی ویڈی پلیئر ہے جس کے اندر میں نے سیٹلائٹ فرنڈر تیار کیے جی تو یہاں پہ ڈی ویڈی پلیئر آن ہونے کے بعد نیچے والے بٹن سے ہم اس کو پریس کریں گے تو ای وی ان موڈ ہو جائے گا ڈی ویڈی پلیئر ٹھیک ہے آپ دوستوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اس سکرین کے اوپر اس کے بعد ہم نے یہ جو رسیور والی سائٹ پہ بٹن ہم نے لگا اس کو آن کرنا ہوتا ہے جی آن کرنے کے بعد رسیور جو ہی آن ہوتا ہے جی اس کے فیچر اور باقی کی چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہم نے اس کے اندر رسیور لگایا جی اور بلیک گوٹو ٹائپ اس کا مینیو آتا ہے سب سے پہلے آپ دوستوں کو اس کا مینیو چیک کروا دیتے ہیں کلر فل مینیو ہے اس کا باقی ساری چیزیں آپ دوستوں کو چیک کروا دیتا ملٹی میڈیا شیئرنگ گوڑا سرور ڈی ایس کیم ساری چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں جی اسے ڈیویڈی سیٹائیڈ فنڈر کے ساتھ اور یہاں پہ ہم سیٹائیڈ میں سب سے پہلے جاتے ہیں انٹینل سیٹائق میں آپ دستوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ انٹینل سیٹائنگ میں ہمارے پاس سیٹائیڈ فنڈر کے اوپر سگنل کیس طرح کی شو ہوتے ہیں سمپل یہاں پہ کیے پین لگاتا ہوں اور پین لگانے کے بعد آپ دوستوں کو سب سے پہلے انٹینل سیٹائنگ میں اس کے سگنل شو پر روا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس طرح کے سگنل آتے ہیں جی اس لائی پہنٹر کے اوپر ٹھیک ہے اور بیٹ چلتے ہیں جی بیٹ چلنے کے بعد ہے سب سے پہلے اس کی آواز میوٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آواز میوٹ کرنے کے بعد آپ دوستوں کو مین سکرین کے اوپر بھی سگنل میں چیک کروا دیتا ہوں تو ورٹیکل میں میری سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں جی اس طرح کے سگنل ہمارے پاس آتے ہیں جی بلیک گو ٹو ٹائپ جو ریسیور ہوتا ہے پروٹوکول آپ دوستوں کو پتہ بھی ہے جو ڈیش فیٹر عذرات ہیں اس طرح کے سگنل آتے ہیں اور ڈیش کی سیٹنگ کے لیے بھی یہ فرس کلاس اور بہترین ہے جو سیٹپ بنائے ہم نے احمد عباس صاحب کے لیے تو ڈیش کی سیٹنگ کے لیے بھی بہترین ہے جی یہ سیٹپ جو پرانے ڈیش فیٹر ہیں ان کو پتہ بھی ہے پروٹوکول ریسیور کے اوپر ڈیش کی سیٹنگ کتنی جلدی ہوتی ہے امید ہے آج کا یہ ریو آپ دوستوں کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ اور چینل پہ جو دوست نئے ہوتے ہیں جی ہمارے یوٹیوب چینل ٹیگ بھار کو ساتھ سبسکر کر لیجئے گا بیٹری بیک اپ کتنا ہے میں نے اس کی ٹیسنگ کیا جی آٹھ گھنٹے اس کا ڈیویڈی والی سائٹ کا بیک اپ ہے اور چودہ گھنٹے سے اوپر سٹینڈ بائی پہ ریسیور نے بیک اپ دیا ہے اب ڈیش کی سیٹنگ پہ یا ویڈیو پہ یہ دس گھنٹے دیتا ہے نو گھنٹے دیتا ہے وہ ٹیسنگ کرنے کے بعد ہی ہے تو اتنا بیک اپ اس سے ڈیویڈی سیٹرلائٹ فینڈر نے مجھے دیا ہے مجھے دیجئے اجازت میں ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ